موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بنیادی دھانچے کی تعمیر کے غرص سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے حکمت عملی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ نے مجموعی معاشی نموع کے لیے گلگت بلتستان کی ترقی میں تعامل کرنے کے آزم کا اعادہ کیا ہے چین نے آسمانی بجلی گرنے کی بروقت پیشکوئی کے لیے پاکستان کو چھبیس جدید ترین آلات فراہم کیے ہیں پاکستان نے تہران میں ہماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ کے قتل کی مضمت کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بنیادی دھانچے کی تعمیر کے لیے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راقب کرنے کے لیے حکمت عملی پر عمل درامت کیا جا رہا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایشیا انٹرنیٹ اتحاد کے منیجنگ ڈائریکٹر کی سربراہی میں اس کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مسنوعی ذہانت کے بارے میں بنیادی دھانچے کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے پاکستان کو مسنوعی ذہانت کے بنیادی دھانچے کے شعبے میں خطے کا ممتاز ملک بنانے کا عظم ظاہر کیا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک میں انٹرنیٹ تیز ترین اور بلا تاتل خدمات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے اقتامات کر رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی انصداد پولیو ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے حساس علاقوں میں پولیو ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سفے اول کے کارکنوں کی محنت حکومت کے عظم اور شراکتداروں کی تعابن کی وجہ سے پولیو وائرس کے خلاف نمائی کامیابی حاصل کی ہے وزیراعظم نے مجموعی اقتصادی ترقی کے حصول کے خاطر گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تعابن کرنے کے حکومتی عظم کا اعادہ کیا ہے وہ آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی چیف سیکرٹری نے علاقے کی تبانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے شمسی تبانائی کے منصوبے شروع کرنے کی تجویز تھی انہوں نے ارازی کیے ریکارڈ کو ڈیجیٹل کرنے اور ہوائی اڈوں کو توسید دینے کی تجاویز بھی دیں تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے محمد اور انگزیب نے ان تجاویز کو سراحتے ہوئے گلگت بلتستان کے انتظامی اور مالیاتی طریقہ کارمی اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا سنت و تجارت کے بارے میں وزیر آزم کے کوارڈینیٹر احسان افصل خان نے کہا ہے کہ حکومت نے معیشت کو دوبارہ پٹری پر چڑھا دیا ہے جو گزشتہ حکومت کے دور میں غیر مستقم ہو گئی تھی انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے دو ہزار پچیس تک مہنگائی کی شرعہ کو دس فیصد سے کم کرنے کے لیے کہا کہ وہ پر عزم ہے احسان افصل خان نے کہا کہ پاکستانی روپہ بھی مستقم ہوا ہے اور معاملات مصبت سمت میں گمزن ہیں اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں ملکی برامداد میں بھی واضح اضافہ دیکھا گیا جس میں تین ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا چین نے پاکستان کو آسمانی بجلی کی پیش کی اطلاع فراہم کرنے والے چھبیس جدید ترین آلات فراہم کیے ہیں اس پیش رپ نے پاکستان کو محکمہ موسمیات کو آسمانی بجلی گرنے کی درست پیشکوئی کرنے کے قابل بنا دیا ہے یہ بات پاکستان کے محکمہ موسمیات کی ڈائریکٹر جرنل مہر سابزادہ خان نے آج پی ٹی وی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی اور انہوں نے کہا کہ اس جدید ٹکنالوجی سے بہت حد تک پاکستان بات جاری اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے گا پاکستان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیا کے تہران میں قتل کی مضمت کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوج نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان تمام ماورائے عدالت اور ماورائے علاقہ قتل سمیت ہر طرح کی دہشتگردی کی مضمت کرتا ہے خواہ اس کا محرک کچھ بھی ہو اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایران کے صدر کی حلب برداری کی تقریب کے موقع پر اس گھناؤنے حملے پر گہری تشفیش ہے جو ایسے وقت میں کیا گیا جب تقریب میں نائب وزیراعظم اساقڈار سمیت متعدد غیر ملکی اہم شخصیات نے شرکت کی درجمان نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ حملوں کے باعث پہلے سے کشیدگی کا شکار علاقے میں تشدد میں خطرناک حد تک اضافت سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچ جا ہے قومی ادارہ احتساب نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان لوگوں سے خبردار رہے جو خود کو قومی احتساب بیورو کے عالی افسر ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں قومی احتساب کے ادارے نے ایک بیان کے مطابق کہا کہ عوام کو متعلق کیا جاتا ہے کہ بعض اناثر خود کو نیپ کا سینئر عوض ادار ظاہر کرتے ہوئے اور سرکاری ملازمین اور تاجروں کو فون کالز ایس ایم ایس ووٹس ایپ کالز جھوٹے خطوط اور دیگر ہتکنڈے استعمال کر کے رقم ہتھیانے اور غیر خانونی مرات حاصل کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ نیپ کا بلواستہ یا بلواستہ ان کاروائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو نیپ کا عوض دار ظاہر کرے بلیک مل کرے یا غیر کانونی سرگرمیوں پر مجبور کرے تو فوری طور پر درجزیل نمبروں پر 0519216549 اور 033030111684 اور complaint.intatnap.gov.pk پر اطلاع دیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کیچئے